اسلام علیکم آج دو اچھی حبروں کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک جو ہے وہ سب کا سوال ہے کہ ہم نے فون نمبر نہیں دیا ہوا جب ہم نے امبیسی میں لگلائزیشن کے لیے یا پھر ہم نے جو ویزا وغیرہ کے لیے اپلائیکیشن دی تھی یا اپارمنٹ لی تھی تو وہ تب ای میل پہ آتی تھی اور میں نے فون جو ہے وہ اٹلی سے کیا تھا پاکستان کا کوئی نمبر نہیں دیا ہوا تو جب میری اپارمنٹ آئے گی امبیسی میں یا جہری میں تو مجھے کیسے انفارم کریں گے ہم بیسی ہیں جہری والے کہ مجھے جو اپارمنٹ ہے میری کیا وہ اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے یا پھر جو ہے اسی اپارمنٹ میں نے بی ایل ایس جانا ہے یا نہیں جانا ایک سوال یہ ہے لوگوں کا اور دوسری ایک اور بہت اچھی خوشکبری ہے آپ کے لیے بی ایل ایس کی طرف سے وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی ہمارے دوست ہیں بہت زیادہ اس کے جو ویڈیوز میری ہوتی ہیں اس کے ویوز ہوتے ہیں لیکن اگر ساتھ آپ جو ہے وہ ہمارے اس ٹک ٹاک کو اور اس کو یوٹیوب کو ٹک ٹاک کو اگر آپ فالو کریں گے تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ تک جو اتنی بھی ہماری دوست ہیں وہ سب سے پہلے جیسے یہ نوٹفکیشن آن ہوگا آپ کا تو وہ آپ تک پہنچے گے اور جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کر دیں اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیں تو آج جو ہے وہ آگے ہم چلتے ہیں کہ وہ دوست جو اٹلیس کا نمبر جنہوں نے دیا ہے ان کے پاس انفرمیشن کیسی آئے گی کہ کب جو ہے وہ انہوں نے جانا ہے ہم بیسی میں ہے تو ان کے لیے یہ ایک نیوز ہی سمجھ لیں یا ان کے لیے انفرمیشن ہے کہ ان کو جو ہے وہ ای میل آئے گی جنہوں نے نمبر نہیں دیا ہوا اوپر آپ کے جن کی اپارمنٹ ہے ان کے لیے ای میل آئے گی اور ایک دوسری اچھی نیوز جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو آپ پہلے لیگلائزیشن کے بعد ویزا فائل ویزے کے لیے اپارمنٹ لیا کرتے تھے تو اس کے دوران ویزا اپلیکیشن آپ جب پاسپورٹ دے 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 تو کافی مہینے گزر جاتے تھے تین مہینے دو مہینے چار مہینے گزر جاتے تھے اور آپ کی انکوائری نہیں آتی تھی جب آپ کو پھر بلایا جاتا تھا انکوائری فیس کے لیے اس کے بعد جو آپ کو ویزا الارٹ کیا جاتا تھا تو اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا اب جو ہے وہ آپ کو جو انکوائری فیس ہے وہ فیزا فیس کے ساتھ ہی آپ جمع کروا دیں گے اب آپ کے وہ جو اگلے تین چار مہینے ہیں وہ بچ جائیں گے اور آپ کا جو ویزا پروسس ہے وہ بہت آسان کر دیا گیا آپ آپ کو جلدی جو ہے وہ ویزے دے دیے جائیں گے اور جو ہمارے دوست جن کے پیچھے کافی عرصہ تھا پاسپورٹ جمع تھے ان کو اس مہینے میں جو ہے وہ مارچ اور اپریال میں ان کو جتنے بھی ہمارے دوست جن کے پاس بورٹ جمع تھے ویزا کے لیے ان کو واپس کر دیے جائیں گے تو یہ تو تھی آج کی ایک اچھی نیوز میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اللہ حافظ